اگر آپ دیکھ رہے ہیں میں رمیش بابو آج میں آپ کو یہ نئی ڈیزان بنانے کا طریقہ سمجھاؤں گا مارکنگ کر کے تو آپ یہ چک کر لیں میں نے بنائی ہوئی ہے یہ آف وائٹ کا کلر ہے آپ چیک کر سکتے ہیں فرینڈ اس کے جو لک آئی ہوئی ہے اس میں میں نے پائپین بھی لگا ہوئی ہے کالے کا پڑے گی تو یہ چیک کر لیں آپ اس ڈیزان کو میں آپ کو مارکنگ کر کے چیک کرواؤں گا تو آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے فرینڈ تو ہم جائیں گے اس کو مارکنگ کرنے کے لیے تو پھلے پٹی پہ کر لیتے ہیں سامنے والی پہ فرینڈ فرینس پہ بکرم لگا ہوا ہے آف وائٹ کلر ہے تو یہ آپ کو تھوڑا نظر کمارا ہوگا کیمرہ میں تو یہاں پہ میں نیچے جو پٹی کی نیچے کی سائیڈ ہے تاری زبالی سائیڈ وہاں پہ نشان لگا ہوں گا ساڑھے تین انچ پہ لگا لوں گا اور ساڑھے تین انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس سے آدھا آنچ اور نیچے ایک نشان لگا ہوں گا اور آدھا آنچ تیسری جگہ پہ نشان لگا ہوں گا اور آدھا آنچ چوتھی جگہ پہ نشان لگا ہوں گا چار نشان میں نے لگایا ہوئے چار لائنے میں یہاں پہ ٹاؤ کر لوں گا اس طریقے سے یہ سوار ہو گئی تو پھرین ابھی اس پہ میں پائپین بھی لگانے والا ہوں بلک میں تو دو سوٹر کا مال جن چھوڑتے ہوئے جہاں سے میں سلائے لگا ہوں گا ریچ کروں گا وہاں سے دو سوٹر کا مال جن چھوڑتے ہوئے میں اس کو تقریباً دھائی سوٹر دو سوٹر دھائی سوٹر کا مینشان لگا ہوں گا تین کا نہیں لگا ہوں گا فاصلات زیادہ ہو جائے گا پھرین تو یہ جو فشٹ کی لائن ہے پیچ والی وہ میں پھل لگا لوں گا اور زیادہ زیادہ ایچ کم لگا ہوں گا تو اب میں پھر رنس طریقے سے میں گولائی کر لوں گا یہ چیک کرتا آپ کو تکڑا ہوگا الکاسا یہ میں جہاں سے لائن جہاں پہ لائن لائن شروع ہو رہی وہاں سے گولائی دوں گا اس طریقے سے زیادہ گولائی نہیں دوں گا جہاں میری وہ پیچھے بیچ والی لائن آ رہی ہے اس کے سامنے گولائی دوں گا اتنی میں اتنا ہی فاصلے پر دوں گا زیادہ بار نہیں نکنوں گا فرنڈ تو اس کی دیزائن کا جو مین مسئلہ ہوتا ہے مارکنگ ہوتا ہے مارکنگ کے بغیر آپ دیزائن نہیں بنا پائیں گے کیونکہ آپ کی جو لائنیں ہیں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے فرنڈ تو آپ مارکنگ اگر آپ کی اچھی ہوگی تو دیزائن کی جو لک آئے گی وہ بھی اچھی آ جائے گی تو آپ اس طرح سے مارکنگ کر لیا کریں لائن بنا کے تو فرنڈ ابھی ہم کف پر بھی یہ ہی ٹریک استعمال کرنے والی ہیں ساڑھے تین والی چار لائنیں یہاں سے لے لیں گے ہم چار جگہ پر نشان لگا کے چار لائنیں لگا لیں گے آدھا آنچ کا مارجن چھوڑنا ہے پھرنڈ یہ بات دیزائن میں رکھنی ہے آدھا آنچ کا صرف آدھا آنچ کا چھوڑنا ہے مارجن زیادہ نہیں تو فرنڈ اس طریقے سے ہم دونوں سائٹ سے لگا لیں گے کف پر تو یہاں سے ہم لائن جو لگائیں گے وہی طریقہ جو پرتی میں نے لگایا ہے ساڑھے تین پر لگائیں گے پہلی لائن پھر آدھا آدھا آنچ کے ہم کرتے ہوئے تین لائنیں لگائیں گے ہم اس طریقے سے لگا لیں گے اور جو آدھا آنچ اوپر والا ہوتا ہے ہمارا اس کو ہم شیپ دیں گے صرف آدھا آنچ کو گولائی میں کسی گولائی میں زیادہ گولائی بھی نہیں دینے والے تو اس طریقے سے ہم مارکنگ کر لیں گے فرنڈ تو یہ مارکنگ ایک ہمارے لئے راستہ ہوتا ہے تو راستہ اگر بنا ہوگا ہوتا ہوگا تو اس پر آپ چل سکتے ہیں راستے کے بغیر نہیں چل سکتے فرنڈ تو ہم ہم یہ بین پٹی بھی اسی طرح ہے کر لیں گے مارکنگ ساڑھ تین سے دونہ ساڑ سے کر لیں گے فرنڈ ساڑھ تین پہ نشان لگا گے تو جو ہی مارکنگ یوز کریں گے ہم جو ہم نے کف پہ بکھی ہوئی ہے سامنے والی پٹی بھی بکھی ہوئی ہے اور یہ بین پہ بھی کر رہے ہیں تو یہ طریقہ استعمال کر لیں گے فرنڈ دونوں ساڑ سے آگ آگ لگانے والوں کو کیا پتا کہ اگر ہوا ہونے رکھ بدلا تو خاک وہ بھی ہو جائیں گے فرنڈ یہ آپ کو نظر نہیں آرہا ہوگا ہم مشین پہ جائیں گے تو آپ کو یہ نظر بھی آئے گا اور آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بھی ہم سمجھائیں گے بلکل آسان ہے کوئی مشکل لدان نہیں ہے یہ پائپن لگانا والا ہوں ایک سائٹ سے لگاؤں گا جسرین ابھی ہم کف سے کف پہ لگا رہے ہیں اس طریقے سے لگائیں گے یہ پہلی سلائے لگانے کے بعد وہیں سے ہم مڑیں گے اور اس کے برابر میں سلائے لگائیں گے بلکل برابر میں اور تقریبا ہمارے کو تین جگہ پہ یہ سلائے لگانے ہوتی ہے جسے میں نے پہلے سمجھایا آپ کو ہلکا سا میں نے وہاں سے مڑا ہوا ہے اوپر سے آدھے 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 انچ کے مارجن چھوڑتے ہوئے نیچے آگے اس کا جو لک آئے گا اپنے چیک کر لیا ہوگا یہ دیکھوں بلکل ایسا آگیا اپنے چیک کروائیں گے ہم بنا پہ استعمال کرنے والے ہیں بلکل آسان ہے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا فرینڈ جہاں پہ فرینڈ ہمارا یہ جہاں سے ہم نے یہ شرائی سلائی قتم ہو رہی ہے ہماری اور جہاں سے ہم پیچھے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم نوک پہ جو ہے اس کی نوکیں بنائیں گے وہاں پہ ہم یہ میٹل کا جو بنا ہوا تھا ہے گول ساب میٹل کا پیٹ بنا ہوا تھا وہ لگا لیں گے تو اس کی نوک اچھی بن جائے کی فرینڈ بین پہ بھی ایسی طریقے سے ہم اپنے کریں گے سیم طریقہ کر لیں یہ جو میں نے اس میں لیشمی داگا لگا رہا ہوں تو اوپر سے میں بلیک چلا رہا ہوں اور جو نیچے میں نے لگایا وہ آف وائٹ وی اس کا کپڑے کا کلر ہے تو وہ جو میں نے ریشمی داگا نیچے بابین میں بھرا ہوا ہے وہ تھوڑا براؤن ہے تھوڑا آلکا سا جو اس کا کلر ہے اس سے تھوڑا آلکا سا تیز کلر ہے زیادہ تیز نہیں ہے تھوڑا آلکا سا اس کپڑے سے تھوڑا براؤن ہے تو اس کی جو لپے اچھی آ جائے گی فرینڈ تو ہم پائپین کا کپڑا کٹ لیتے ہیں کالا کپڑا ہے یہ تو اس طریقے سے ہم پائپین لگائیں گے چیک کر لیں پائپین لگانے کا بھی آسان طریقہ ہے فرینڈ کپڑا میں نے کٹا ہوا ہے تقریبا ہم آف ووپ سے سوڑا زیادہ لگائیں گے مارجن پورے پیر کرنے لگائیں گے آپ پیر کر لگائیں گے آپ پیر سے تھوڑا زیادہ تو ابھی ہم میٹل کے بٹن لگا کے آپ کو دیکھ کرواتے ہیں آپ نے حضی لے لینی ہے ایک بار وہ نیچے رکھ لینی ہے فرینڈ یہ آسان طریقہ ہے بہت ہی تو آپ کنچی کی مدد سے یا تھوڑی کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی باری بھی چیز دوست کی مدد سے آپ لگا سکتے ہیں تو میں کنچی سے لگا رہا ہوں فرینڈ آسان طریقہ ہے زیادہ اس پر وہ چوٹ بھی نہیں لگا نہیں ہے بلکل پیار سے لگانا فرینڈ یہ بلکل ہی آسان طریقہ فرینڈ اس میں زیادہ ٹیم نہیں رگنے والا ہے تو یہ طریقہ آپ چیک کر لیں آپ کو کام آئے گا تو یہ طریقہ استعمال کر لیا کریں تو ہمارا مقصد ہو جائے کہ آپ کو آسان آسان طریقہ بتانے تو فرینڈ ابھی یہ پترگاہ میرے پاس جو میں کاؤنٹ پہ رکھتا ہوں جو کپڑا ہوا لگتی ہے یہاں کپڑے کو رکھنے کے لیے تو وہ وہ استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ میں میچے رکھ کے تو اس کو الکے سے چوٹ لگائیں گے تو اس کی جو نوپے ہیں وہ باہر نکلائی تھی تو اس کو ہم مول لیں گے تو یہ اس کی جو لائد گارنٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور یہ بس بس تھی بیٹ جائے گی تو فرینڈ یہ سلائی میں نے لگائی ہوئی ہے اور یہاں سے میں نے نیچے سے دھاگا لگایا ہوا ہے یہ کلو اس کی نوک نکالنے کے لیے میں اس میں کہیں چی کا یہاں کی نوکدہ چیز کا استعمال کرنے والا نہیں ہوں اس طریقے سے یہ اس کی نوک اچھی نکلاتی ہے فرینڈ یہ طریقہ استعمال کر لیں تو اچھی لکا جاتی ہے فرینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ لائک کر کے بتانا اور جو نئے آئے آئے ہوئے ہیں وہ میرے ہینل کو سبسکرائب کر لیں فرینڈ اور اس کے ساتھ میرے کو جات دیں اللہ آفیس دنیواد